السلام علیکم دوستو یہ ہے بیریٹون کی مسجد اور میں آیا ہوا تھا بیسیکلی بیریٹون میں شاپنگ کرنے اور شاپنگ کرتے کرتے ہو گیا مغرب کا ٹائم اور مجھے کہیں سے پتا چلا کہ اس کے اندر ایک میوزیم بنایا ہے بہت ہی خوبصورت اور انٹیک چیزیں رکھی ہوئی ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ اندر ایک ویلوگ بھی بنا لیا جائے اور نماز بھی ادا کر دی جائے گی چلیں ملتے ہیں انشاءاللہ ویلوگ کے اندر اللہ حافظ یہ ہے وضو کرنے کی جگہ نیچے بہریٹون مسجد میں جنہیں آنچے لیکھتے ہیں یہ ہے جنٹس وضو خانہ مغرب کا ٹائم ہوا گئے ہم اوپا جائیں گے نماز پڑھنے یہ اوپا جانے کا رستہ جو مین مسجد کی انٹرس پہ جاتا ہے جہاں پہ ہم نماز پڑھیں گے وضو کرنے کے بعد یہ مین گراؤنڈ ہے مسجد کا یہاں سے خوبصورت منظر مسجد کا دیکھا جا سکتا ہے چلیں ہم مین مسجد اندر کی طرف چلتے ہیں اور نماز کے بعد انشاءاللہ دبانہ ویلوگ شروع کریں گے یہ ہے ہم پر فرم کریں گے اپنی نماز یہ ہے اندر کا ویو اپنی نماز پڑھیں گے بہت ہی مزیگا بنایا ہے بہت خوبصورت ہے چلیں پہلے تو بہت دیکھ لیں مسجد کو یہ اوپر سٹیٹس جا رہے ہیں یہ اوپر اللہ فلور پہ یہاں نماز کے بعد اوپر چلیں گے میرا خیالہ اوپر میوزیم بنایا ہے یہ اوپر دیکھتے ہیں انشاءاللہ جا کے نماز کے بعد یہ بھی کوئی ایک سائیڈ ہے میں نے مرحبہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ وہ سامنے ہی ممبر بیلٹ آن مسجد کا چلتے ہیں یہاں پہ اس کا کلوز اپ ویو لیں گے اس کے بعد انشاءاللہ اوپر جائیں گے ماشاءاللہ 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 رینڈم ہی میرا پلین بننا تھا یہاں پہ آنے کا اس کے بعد بس جس کا میں نے کا ویلوگ بنا لیں ایک چھوٹا سا اور نماز بھی سی بننے پڑھی جائے گی اسے تو پڑھ لیتے ہیں لیکن پوٹین نہیں رہتی یہ ہے میمبر بہت خوبصورت بنا ہو رہا ہے ملک ریاض ملک ریاض ملک ریاض ہم نے پڑھ لیا نماز اب ہم جائیں گے انشاءاللہ اوپر اور اوپر دیکھتے ہیں کہ میوزیم ہے کہ ان کا صرف اوڈیٹولیم ہی ہے نماز کے لئے میں نے ان کا باہر پڑھ رہا تھا کہ باہر ان کا ایک میوزیم بھی ہے ایک اوپرزیم ہے اوپرزیم ہی ہے یہ اوپرزیم ہے یہ کھانا کھبہ کی ایک پرانی تصوری سے ہی لگیوئی ہے کب کی ہے نہیں کھانا کھبہ کی آب زمزم نائنٹویں تھرٹی انشینٹ کے زمان میں نے میوزیم میں نے آب پرانی چیزیں یہاں پہ ہیں دیکھیں جا سکتے ہیں امریک فرنڈ بھی میرے ساتھ ہے وہ بزہن نہیں کی تدہ ہے لکھا جا سکتا ہے یہ اللہ کے نام ہے ماشاءاللہ یہ قرآن مجید چائنیز زبان میں کوئی انہیں رجمہ کر رکھا یہاں ویڈیو بنانا پرپلٹ تو نہیں ہے مانا تو نہیں ہے اچھا اور یہ سائیڈ ہے یہ خواتین بھی آئی ہیں یہاں پہ دیکھ رہی ہیں یہ قرآن مجید اپنے ہاتھوں سے لکھا ہوگا یہاں پہ لکھا ہے ان پہ ہے یہ بسی کلیے موزوگانے دینے ان پہ ہے یہ یہاں پہ شوٹ ہو رہے ہیں تقریب یہ ماں نعم نہ تو اسے ج пят تقریب ница اور یہ بھی کوئی انفرمیشن ہے دیکھتے ہیں جا کے کہے یہ کھیڑیاں ہیں یہ اس کی ہسٹری لکھی ہوئی ہے یہ جگز آف زمزم ہاں بے زمزم کے جگ ہیں ان کی ہسٹری ہے ہسٹری ہوں اس لئے میں تو پڑھ لوں لیکن ویڈیو کے نا یہ شورٹ ہوگی تو پہلی پاوز کر کے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں ایمینٹر آف فاطمہ ازارہ ایمینٹر آف فاطمہ ازارہ ایمینٹر آف فاطمہ ازارہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سوڑ آف پروفیٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کی ہے تلوار ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی انہیں پینٹنگ لگائی بھی ہے یہاں پہ اور یہ ہے میرا خیال ہے پیالہ جس میں آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم پیا کرتے تھے لا نڈ باؤل لا نڈ باؤل اور یہ میں نے بھی ہسٹری پڑھی تو نہیں ہے یہ والی لیکن ترسی میرے انفرمیشن کے مطابق تو میں نے ترسی نیوز میں دیکھا تھا یہ چیچینیہ کے پرائم منسٹر نے ایراک سے یہ بائے کیا بائے کر لیا ہوگا ہے اب ان کے مند میوزیم میں آئی ہے انفرمیشن لینے کے لیے اور اگر آپ کو انشیل چیزوں کا شوق ہے آپ پڑھنا جاتے ہیں تو ضرور اس دقہ پہ آئیں آپ کو کافی ذرا ہسٹری کے بعد میں بیتا چلے گا چیزوں کے بعدے بہت ہی پیسفول جگہ ہے انفرمیشن نماز اپنی ادا کریں اس کے بعد آکے آپ ضرور دیکھیں اس کو بہت ہی پیارا ہے اور آپ کو میوزیم میں ان کو شوق ہے چیزوں کا پڑھنے کا دیکھنے کا ضرور آئیں آپ یہاں پہ اگراؤں اور اس کو ڈسکیزر زور کریں گا موسیقی موسیقی یہ کارے سوڑ کا پتھر ہے موسیقی 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 یہ جبلے اہد ہے اہد کے پہاڑ کا پتھر ہے ماشاءاللہ موسیقی 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 یہ جو آگے مٹی آپ کو نظر آ رہی ہوگی بیت المقدس جو مانا پہلا قبلہ تھا مجید اقصہ جو کہ سکت جیوز کے پاس ہے یہ اس کی مٹی ہے ماشاءاللہ موسیقی 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 یہ جبلے کعبہ کا پتھر مطلب کہ اس کو حضرت عبرہیم علیہ السلام نے یہ پتھر اسمال ہوگا ہے اور یہ پانہ بابا کی تعمیر کے اندر ہوں دنیا کا سب سے چھوٹا قرآن پروزوم کرتے ہیں موسیقی 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 یہ غلاف کعبہ کے چند ٹکرے ہیں موسیقی یہ اس فنل کے اندر ہیں اس کو اب مردو میں بتا نہیں کہا کہتے ہیں یہ خود نہیں بتا لیکن یہ ایک ہیشے کے فنل کے اندر آئے ہیں موسیقی موسیقی یہ ماشاءاللہ غلاف کعبہ موسیقی 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 یہ میرا خلال مین انٹریس ہے نا سامنے یہ نقشہ ہے مدینہ منبرا کا موسیقی 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 یہ وہ میدان کا نقشہ ہے جہاں پہ جنگے بدر لڑی گئی اسلامیت انہیں پڑا تو بہت ہے لیکن ہم اس کو ویجولی دیکھنا جاتے ہیں تو انہیں کی یہ موڈل تیار کیا ہے یہ شمال کی سائیڈ ہے یہ جنوب کی سائیڈ ہے کافی انفرمیٹی بنا ہوا ہے یہ کافی بادا ہوا ہے یہ تو آپ پہلے سٹیڈی کریں تھوڑا سا پھر آکے اس موڈل کو دیکھیں تو آپ کو ایک ویجولیٹی نظر آئے گی اس کے اندر کہانی کے اندر جو ایک ہمیں اسلامیت کے اندر بتائی جاتی ہے ایک ہمار کا لڑا گیا اور یہ ہے مسجد نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی مسجد اس وقت کیسی لگتی تھی شمال کی سائیڈ ہے یہ اور یہ ہے حجرہ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ حجرہ سیدہ امہ حبیبہ اور یہا سیدہ زیدہ ہے ہی غور امہ حجرہ